اسلام علیکم وسیع یوٹیوب چینل کے ساتھیوں اور سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو مختلف اخبارات سے نیوز پیپر سے پتہ لگ چکا ہوگا کہ پی پی ایس سی کے تھرور جو ہے وہ لیکٹرار کی جوبز جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئی ہیں کون کون سی جوبز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں کون کون سی سبجیکٹس کی جو ہے وہ سیڈز جو ہیں اناؤنس ہوئی ہیں اس پہ جو بعد میں ہم ایک بات کریں گے لیکن ایک چیز جو دیکھی گئے وہ ہے کہ کچھ انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹس جن میں فیزیکس ہے کمیسٹری ہے ایڈوکیشن ہے اردو ہے اسلامیات وغیرہ ان کی سیڈز جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوئی اب اسی پہ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی جو سیڈز ہیں وہ اناؤنس ہوئی کیوں نہیں ہیں یہ ایک بڑا کویسٹن ہے لوگوں کا کہ آخر ان کی سیڈز جو ہے وہ کیوں نہیں اناؤنس ہوئی تو اسی پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پہلے تو میں بتا دوں کہ جو سیڈز میل کی اناؤنس ہوئی ہیں وہ 372 ہیں جبکہ جو فی میل کی جو ہے ٹوٹل سیڈز اناؤنس ہوئی ہیں وہ 1359 جو ہے یہ ٹوٹل سیڈز ہیں جن پر جو ہے وہ ایڈ جو ہے نیوز پیپر میں آیا ہے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 17 دسمبر ہے یعنی تمام سیڈز کے لئے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس میں کون سی بکس سے آپ نے تیاری کرنی ہے اس پر میں لگ سیکھ آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا کہ آپ کون کون سی بکس پڑے اور کون سے جو ہے وہ ہیلپنگ بک لیں گے اس طرح سے خیر لیکن ہمارا آج کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن اردو اسلامیات کمسٹری اور فیزیکس کی جو ہے یہ سیڈز کیوں نہیں آئیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ یہاں پر جو کمسٹری کا تھا پروسس اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ کے ٹیسٹ ہوا تھا اور ٹیسٹ کے بعد انٹریویوز بھی ہو گئے تھے فیزیکس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ پاس ہوا تھا لیکن اس کا انٹریویو نہیں ہوا تھا اسی طرح سے جو ہے ایڈوکیشن اور اسلامیات کے بھی وغیرے ٹیسٹ ہوئے تھے کئیوں کی انٹریویو ہوئے کئیوں کی نہیں ہوئے اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ وہ پیپر جو ہے وہ لیک آؤٹ ہوئے تھے جس پہ بہت زیادہ انکوائری بھی ہوئی کافی ایک سال ہو گیا اس کو انکوائری کو ہوتے ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کوڈ میں چلے گئے تھے یہ ذرا بات غور سے سنیں کہ ان سبجیکٹس کے جو ہیں خاص کر کمسٹری کے جو لوگ تھے ان میں سے کیس جو ہے وہ کوڈ میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے کمسٹری کے سیر جو ہیں وہ اناؤنس نہیں ہوئی اور کئی جو جن لوگ نے جو ہے وہ اپنا انٹریبیو دیا تھا ان کا بھی یہ اعتراض تھا کہ وہ سلیکٹ ہو گئے اور کئیوں کا یہ تھا کہ کیونکہ پیپر لیک آؤٹ ہوئے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کیس اب عدالت میں ہے ابھی تک اور اس کا فیصلہ آنا باقی ہے اس وجہ سے کمسٹری کے سیٹ ہو گئے اس طرح فیزیکس کے پیپر بھی بھی الگیشنز تھی کہ یہاں پر بھی پیسے دے کے جو ہے وہ پیپر آؤٹ کیا گیا تھا اسی طرح اسلامیات پر بھی الگیشنز اسلامیات کی پیپر بھی ایڈوکیشنز کے پیپر بھی اور اردو کے پیپر بھی اس لیے ان کی سیٹس اس طرح آنانس نہیں ہوئی اس فیز میں آنانس نہیں ہوئی امید ہے وہ اگلے فیز میں آنانس ہوں گی جب یہ فیز ون کا پروسس جب مکمل ہوگا اور جیسے یہ مکمل ہوگا تو پھر ان سبجیکٹس کی سیٹ آنانس ہوں گی اور یہ توقع کی جارہی ہے کہ ان کی سیٹس جو ہیں وہ جنوری یا فروری کے اندر جو ہے ان کا ایڈ آ جائے گا امید کی جاری ہے کہ ان سبجیکٹ کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے جو کہ کوٹ میں ہے تو پھر ان کا جو جنوری اور فروری کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایڈ آ جائے گا تو اس لئے آپ اپنے جو بھی سٹوڈنٹس یا جو بھی بچے جو تیاری میں لگے ہوئے ہیں ساتھی جو بھی دوست تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی تیاری جاری رکھیں وہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ ایڈ جو ہے وہ دوبارہ آئے گا ان سبجیکٹ کا بہرحال ابھی تک تو ان کا کیونکہ کیس کوٹ میں الیگیشنز ہیں ان سبجیکٹ پر اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ ایڈ نہیں آیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ جو میں ایڈوکیشنز کے حوالے سے ویڈیوز بناوں وہ ملتی رہیں